بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیوٹ آف پاکستان کی جو ویب سائٹ اپ اوپن کر لیا ہے یہ ہو جائے گی آپ کے پاس آپ نے نیچے لکھا ہوئے سیچویشن ویکنٹ کی ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ میں جتنی بھی پوسٹ آئی ہیں جس نے بھی اسامیاں ہیں ان پہ ان کی جو ایڈبیٹیزمنٹ پیپر اب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا چلیں جی پہلی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں پہلی ہے جی کمیسٹ کی جس کے لیے چار اسامیاں ہیں ٹھیک ہے تعلیم کی بات کیجئے تو ایم ایسی کمیسٹری اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں سوری ایج کی بات کیجئے تو بائیس سال سے تو پینتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہے جی پی ای ٹو پروجیکٹ ڈیریکٹر اس کے لیے ایک اسامی ہے تعلیم کی بات کیجئے تو گریجیویشن کے ساتھ اگر آپ نے شارٹ ہنڈ کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں جو ایج لیمٹ ہے وہ بیس سال سے پینتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر جی سائنٹیفیک اسیسٹنٹ کی ہے اس کے لیے پانچ اسامیاں ہیں تعلیم کی بات کیجئے بی ایسی کمیسٹری اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں 20 سال سے 35 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی لیب اسیسٹنٹ کی اس کے لئے 4 اسامیہ ہیں تعلیم کی بات کی جائے تو بی ایس سی ویڈ کمیسٹری اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں عمر کی حد جو ہے 20 سال سے 35 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ لائسٹ ہے جی لیب اسیسٹنٹ کی ہے اس کے لئے 5 اسامیہ ہیں تعلیم کی بات کی جائے تو میٹرک سائنس اگر آپ نے سیمپل کیا ہے وہ تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پاس تھوڑا بہت لیابر ٹرینڈنٹ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پریفر کیا جائے گا میٹرک اس پتہ یعنی اگر آپ نے میٹرک کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی ہے آپ کو تھوڑا تو زیادہ بیٹر ہے تعلیم کی عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے پچیس سال تک جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لانسٹ ہے جی ڈرائیور کی پوشٹ ہے اس کے لیے دو سامیہ ہیں اور تعلیم کی بات کیجئے تو میٹرک اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی ڈرائیور کی پوشٹ ہے تو اس کے لیے لیسنس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں عمر کی حد جو ہے اس کے لیے بھی اٹھارہ سے پچیس سال ہے اپلائے کرنے کا طریقہ فرنس بلکل سمپل ہے آپ نے سمپل جو کاغذ ہوتا ہے اس پر اپلیکیشن فارم اپنا ساری جو بائیو ڈیٹا سی وی کریئٹ کر لینے ہے اس پر سارا کچھ لکھ لینے لکھنے کے بعد اپنا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد جو ان کا ایڈرس ہے پلوٹ ایٹین سٹریٹ سکس سیکٹر اسلامباد اس ایڈرس پر آپ نے جو ہے ان کو سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری جتنی بھی پوسٹ تھی ان کے بارے میں میں نے آپ کو انفرمیشن دیئے آپ کو میں نے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پلیز کومنٹ کیجئے گا اور کومنٹس میں بتا دیئے تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں اپلائے کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ آٹھ اگست ہے آٹھ اگست تک آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں آٹھ اگست 2020 تک ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسندہ ہی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں